ہلو اینڈ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو ٹاپک وائز ایم سی کیوز پروائیڈ کروا رہے ہیں فری میں تو آپ میں سے بہت سارے بچوں کو وہ ملا نہیں وہ اس لیے نہیں ملا کیونکہ کل میں نے آپ سے بات کری ہے تو آج ہم نے اپلوڈ کر دیئے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو وہ ملیں گے کہاں پہ جب آپ ہماری ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے جب آپ نے پلی سٹور پہ لکھا جاب زڈہ تو آپ نے یہاں پہ جاب زڈہ لکھا یہ والی ایپ جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ اپنا فون نمبر ریجسٹر کریں گے تاکہ آپ کو او ٹی پی آئے گا جیسے آپ کو او ٹی پی آ گیا پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنا یہ او ٹی پی وغیرہ ڈال دیا یہاں پہ آ کے بیٹا یہ تین ہوریزونٹل لائنز آپ کو دکھ رہی ہوں گی یہ والی دکھ رہی ہیں آپ کو میں سائیڈ ہو جاتا ہوں دیکھو یہ تین ہوریزونٹل لائن جب آپ ان پہ کلک کرو گے تو آپ کو ایک فولڈر دکھے گا وہاں پہ سٹڈی مٹیریل کا جب آپ یہاں پہ سٹڈی مٹیریل پہ آئیں گے تو یہاں آپ کو کمپیوٹر کرنڈ پھر تو ملے گا ہی اور ساتھ میں آپ کو ایک اور فولڈر ملے گا ایم سی کیوز یہ ایم سی کیوز ہیں جن کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی کمپلیٹ نہیں ڈلے ہیں ابھی ریسرچ چل رہی ہے کہاں کہاں ایم سی کیوز اچھے ملتے ہیں کہاں بنا ہوا ہے کہاں بنانے ہیں ابھی میں نے اس پہ مادرن ہسٹری کے ایم سی کیوز ڈال دیئے ہیں مادرن ہسٹری کے علاوہ جوگرافی کے ایم سی کیو ڈال دیئے ہیں اب ایک خاص بات جس کی میں آپ سے یہاں پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں ابھی آپ بچے تیاری کر رہے ہو ایک تو فائننس سب انسپیکٹر کی ایک فائننس ایکاؤنٹ ایسسٹینٹ کی اور ایک جونیل ایسٹینٹ کی پھر سے سن لو فائننس سب انسپیکٹر کی فائننس ایکاؤنٹ ایسسٹینٹ کی اور جونیل ایسٹینٹ کی تو ان کے لیے میں نے مادرن ہسٹری کے کمپلیٹ آپ کو ایم سی کیو دے دیئے ہیں میں نے وہاں پہ ہائی لائٹ کر دیئے ہیں کن کن ایم سی کیوز پہ آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے ان کو میں نے پنک کلر کے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دیئے ہیں ابھی دکھاؤں گا آپ کو جگرافی میں بھی میں نے پنک کلر سے ہائی لائٹ کر دیا ہے تو آپ اس بات کو قطعی مت بولیے گا جو میں نے ہائی لائٹ کرے ہیں وہ والے ایم سی کیوز پہ آپ کو زیادہ دھیان دینا ہے میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں وہاں پہ چل کے جہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کرا ہے جو ایم سی کیوز وہ آپ کو زیادہ اس پہ فوکس کرنا ہے باقی پہ کم فوکس کرنا ہے باقی بھی پڑھ لو آپ بٹ ہائی لائٹڈ والے کو زیادہ ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں پہ ہے وہ جیسے یہ دیکھو یہ مارڈن ہسٹری کے ایم سی کیوز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا مجھے بک ملی ہے کوئی اچھی تو میں وہاں سے ڈال رہا ہوں یہ دیکھو میں نے اس کو کوسچن کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ دیکھو یہ ضروری ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ ضروری ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ ضروری ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے جہاں جہاں پہ ایم سی کیوز ضروری ہیں وہاں وہاں میں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے تو آپ بچوں سے میں کہہ رہا ہوں ہسٹری کے ایم سی کیوز بھی ڈال دیئے گئے ہیں جوگرافی کے ایم سی کیوز بھی ڈال دیئے گئے ہیں تو آپ بچے وہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ نکال کے رکھ لو اپنے پاس ایک بات تو یہ دوسری بات جن بچوں نے ہمارا ٹیسٹ دیا تھا پچھلا جو دس تاریخوں ہم نے سکولرشپ ٹیسٹ لیا تھا میں نے آپ کو بولا تھا کہ جس بھی بچے کے سکسٹی سے ایبو نمبر ہوں گے ہم اس کو اپنا ٹیسٹ فری دیں گے تو میرے پاس یہ کچھ لسٹ کے پیجز ہیں یہ میرے پاس پیجز ہیں لسٹ ہے میرے پاس میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار پانچ چھے یہ وہ والے بچے ہیں جن کو ہم نے فری ٹیسٹ دیا ہے کچھ ایک نام میں آپ کو گناہ دیتا ہوں پہلے نمبر پہ کوئی پرسن ہے کے کھان اب کے کھان کیا ہے کتنی کیا لکھا ہے کے کھان اور مہنلال گپتہ ان کو بھی کورس دیا ہے گرنیت کور جی کو دیا ہے انشکا جی کو دیا ہے مونیش گپتہ کو دیا ہے محمد حسیب جی کو دیا ہے اور 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 کیا ہے یاور کٹوچ کو دیا ہے آقیب کو دیا ہے اور پارول گپتہ جی کو دیا ہے عرن کو دیا ہے مجیب الرحمان کو دیا ہے ہمدرد کو دیا ساجد خان کو دیا مظفر کو دیا رحمان کو دیا تو یہ دیر ساری لسٹ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ کافی لمبی لسٹ ہے میں سب کے نام پڑھ کے آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا تو یہ وہ لسٹ ہے اگر ابھی بھی کسی بچے کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ جس کے ساٹھ سے اوپر نمبر تھے تو وہ اگر انڈرول نہیں ہوا تو ہمیں کال کیجی ہم آپ کو بھی فری کورس دیں گے جس طرح سب کو دیا آپ کو بھی دیا ایک بات تو یہ دوسری بات بیٹا آج میں چودہ سبتمبر کو ویڈیو بنا رہا ہوں تو کل ہے پندرہ سبتمبر فیفٹین سبتمبر کو رات کو آٹھ بجے ہمارا ٹیسٹ ہوگا فائننس سب انسپیکٹر کا سکولریشپ ٹیسٹ اس میں سے ٹاپ ٹوانٹی بچوں کو ہم فائننس سب انسپیکٹر کا کورس دیں گے اب آپ میں سے کچھ بچے وہ بھی تھے جو بوریسے کے نیٹ بند ہے ہمارا اگر وہ بچے ان میں آتے ہیں تو ہم ان کو فائننس ایکاؤنٹ اسسٹینٹ کا بھی فری دیں گے بٹ وہی بچے جنہوں نے اس دن ٹیسٹ سکپ کر دیا تھا یا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا کشمیر میں تو ان بچوں کو ٹھیک ہے تو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے ایک تو ٹاپک وائز ایم سی کیوز پروائیڈ کر رہا ہوں دیرے دیرے آدھے اپلوڈ کر دی ہیں آدھے ہو جائیں گے اور پندرہ سپتمبر کو فری ٹیسٹ جو آپ کو دیا ہے یہ دو باتیں ایک بات اور بیٹا کہنا چاہوں گا آپ سے اگر آپ آف لائن کلاس کا مزہ لینا چاہتے ہو تو آف لائن میں ہمارے دو بیچز ہیں ایک صبح دس بجے سے لے کے ایک بجے تک ہے دس سے ایک بجے تک اور دوسرا بیچ شام کو تین بجے سے لے کے چھے بجے تک دس سے ایک بجے تک اور تین سے چھے بجے تک یہ آف لائن بیچز ہیں کلاسز چل رہی ہیں اس میں جس میں میں سٹیٹیک جی کے پڑھا رہا ہوں میں آپ سے یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ چیزیں یاد کرنی بڑا مشکل ہوتی ہیں بہترین طریقے سے چیزوں کو میمرائز کیسے کروایا جائے گا وہ میمرائزیشن میں آپ کو بتاؤں گا یاد کیسے کرتے ہیں چیزوں کو اس کے بعد ماثمیٹس کی ریزننگ کی اور سائنس کی کلاس چل رہی ہے تو آپ ان دونوں بیچز میں ہیں گے یاد رہے اس میں بھی ہمارے بیس بچوں کی لیمٹ ہے جو ہو گئی ہے پوری اور اس میں بھی بیس بچوں کی ہی لیمٹ ہے اگر آپ بچے ان دو بیچز میں نہیں انوال ہو سکتے ایک نیا بیچ ہمارا منڈے کو بیٹھے گا صبح آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک آٹھ سے گیارہ بجے تک یہ سب انسپیکٹر کا بیچ ہوگا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دکھا دوں کمپنی سیکریٹری کا سی ایس کا بیچ آئے گا ایک اس میں جو جو بچے سی ایس کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ انوال ہو سکتے ہیں یہ کچھ باتیں مجھے کہنی تھی اب میں آتا ہوں اپنے ان میرے پیارے بچوں کی طرف جو میرے پیڈ کورس میں ہیں ان کو میں بتاؤں کہ سیکشنل ٹیسٹ پانچ چھ دن سے نہیں آ رہے تھے کیونکہ ٹیم بیزی تھی یہ سکولرشپ ٹیسٹ میں اور ایم سی کیوز سرچ کرنے میں جینڈ کے کا فلورا اور فانا جمہو کشمیر کا فلورا اور فانا اس پہ کنٹنٹ بنا رہا ہوں اس پہ ویڈیو آئے گی اور جینڈ کے کی اور اکنامی کے جو ٹاپک ہیں وہ ٹاپک بنا رہا ہوں وہ آئیں گے اس کے علاوہ جیسے یہ ابھی میں نے ایسسٹنٹ ریجسٹرار کی اکنامی جگرافی نہیں سٹارٹ کریا یہ بھی بتا دوں تو اکنامی جگرافی سٹارٹ ہوگی ایسسٹنٹ ریجسٹرار کے لیے ٹھیک ہے اکنامی جیو اور خاص بات اگر یہ پیڈ کورس والے بچے آف لائن کے لیے آتے ہیں تو ان بچوں کے لیے الگ سے ڈسکاؤنٹ ہے دو بچوں کے لیے الگ سے ڈسکاؤنٹ ہے ایک تو پیڈ بیچ والے جب آف لائن آئیں گے اور دوسرا جو ہمارے پرانے بچے تھے جو فائننس اکاؤنٹ اسسٹنٹ یا ان کے لیے پڑھتے تھے اگر وہ جے کے پولیس ساب انسپیکٹر یا ایس سی جی ڈی بینکنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے الگ سے ڈسکاؤنٹ ہے تو آپ ابھی اس نمبر پہ کال کریں مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو وہ کیجئے اور آف لائن کلاسز کا مزہ لینا چاہتے ہو تو وہ بھی لیجئے ایک خوشخبری اوٹ دے رہا ہوں جو بھی بچے جمہوں کے نزدیک کے یا دور کے آکے جمہوں رہ رہے ہیں تو ان کا پڑھنے کے لیے کمرہ دیا جائے گا آپ بچوں کو سٹڈی روم ہوگا جہاں پہ سسٹیمیٹک چیزیں ڈال دی جائے گی تاکہ آپ بچے لائبریز وغیرہ میں ایکسٹرا ایماؤنٹ نہ سپنڈ کریں تو آپ کو نیٹ سرویس بھی پروائیڈ کی جائے گی اور پڑھنے کے لیے کمرہ بھی تو وہ بھی آف لائن والے بچوں کے لیے ہے ہمارے پاس یہاں پہ تو اور کوئی سرویس میرے لیے میری طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے پچھلے ویڈیو میں آپ کے بڑے پوزیٹیو اچھے کمنٹ ملے تو میری انرجی بڑھ جاتی ہے مجھے لگتا ہے نہیں بچوں کو ضرورت ہے میری کبھی کبھر نیگٹوی کمنٹ آتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے تو چلو یہی کہنا تھا مجھے تو پیڈ کورس والے بچوں کے لیے لیکچر جو فلورا فونا کا اور فریڈم سٹرگل کا اور جو باقی چیزیں ہیں ان کے لیے آ رہا ہے آج کی اپیسوڈ میں بس یہی باتیں کہنی تھی اور پھر سے کہوں گا بیٹا محنت کے بینا آج تک نہ ہوا ہے کچھ نہ ہو سکے گا کبھی ٹائم ملے گا تو میں آپ کے سامنے آنی لمبانی جی اور دیرو بھائی امبانی کی کہانی لاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا مکیش امبانی آنی لمبانی اور دیرو بھائی امبانی کے ساتھ کس طرح اگر ہم میں دونوں اگر بھائیوں کی بات کروں تو کس طرح ایک بھائی اتنا اوپر چلا گیا اور دوسرا تھوڑا ڈاؤن ہو گیا بات یہاں پہ بھی محنت کی آئے گی محنت کے بینا آج تک نہ کبھی کسی کو کچھ ملا ہے اور نہ کبھی آئندہ آنے والے وقت تک ملے گا محنت کیجئے کہیں بھی پڑھئے مگر پڑھئے ضرور تو محنت بس محنت برقرار رکھئے جو ہمارے آف لائن بچے ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا آن لائن پیڈ والے ہیں ان کو بھی اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا بیٹا محنت کے بینا آج تک کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا محنت پہ بنے رہی ہے اور ہم سے کوئی بھی سروس چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے Thank you and God bless you my dear students God always bless you Thank you